گجرمالہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا پانچ بڑا شہر ہے جس کی مجموعی آبادی دو ہزار سترہ کی مدب شماری کے مطابق پائیس لاگ ہے گجرمالہ پہلوانوں کا شہر ہے اس لیے گجرمالہ کھانے کے حوالے سے بھی کافی مشہور ہے گجرمالہ کراچی اور فیصلہ باب کے بعد پاکستان کا تیسرا بڑا انڈسٹریل سٹی ہے جو پاکستان کی جی ڈی پی میں پانچ پرسنٹ شیئر کرتا ہے گجرمالہ ایک تاریخی شہر ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے تاریخی اور خوبصورت مقامات ہیں جہاں پہ آپ گھوم کے لٹ فندوز ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گجرمالہ کے دس مشہور اور تاریخی مقامات کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے تنبید آج کو ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں شکریہ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو مہاراجہ رنجیر سنگھ جنہیں پنجاب کا شیر بھی کہا جاتا ہے جو پنجاب پہ حکمرانی کرنے والا سب سے بہترین سکھ حکمران تھا یہ حویلی مہاراجہ رنجیر سنگھ نے بنوائی تھی اس حویلی کا ڈانچہ 236 سال قرآنہ ہے جو گجرمالہ کے مچھلی منڈی کے کارنر میں واقع ہے حکومتی سازشوں اور توجہ نہ ملنے کی وجہ سے اس حویلی کا سٹکچر خراب کنڈیشن میں ہے لیکن یہ حویلی اب بھی اپنی شامش حکت سے گجرمالہ کے تاریخی مقامات میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے نمبر دو فن دنیا امیوزمنٹ پارک فن دنیا پارک فن لینڈ کے نئے اضافے میں سے ایک ہے فن دنیا تھیم پارک گجرمالہ میں جی ٹی رو رہوالی کے پاس واقع ہے جو کہ کینٹ گجرمالہ میں نیو تعمیر شدہ تفریحی پارک ہے یہ نوجوانوں اور بچوں کے لئے انتہائی دلکش جگہ ہے اس لئے یہ فیملیز کی توجہ گامرکز بن گیا ہے فن دنیا کے آغاز کے بعد فضل سنٹر کے کاروبار میں پانسو فیصد اضافہ ہوا کیونکہ یہ ٹرین اور ریسنگ کارز کپ رائٹس اور بہت سی تفریحی سواریاں پیش کرتے ہیں اس پارک میں داخلہ بلکل مفت ہے لیکن دوسری چیزیں جیسے کھانا پینا کھیل کے میدان بغیرہ میں داخلہ مفت نہیں ہے گجروالہ فن دنیا شام تین سے رات بارہ بجے تک کھولا رہتا ہے جس کے دوران آپ جب جہیں اس پارک کو وزٹ کر سکتے ہیں نمبر تین ٹومری ٹیمپل گجروالہ ایک قرآنہ اور تاریخی شہر ہے گجروالہ میں بہت سے وراثتی محلات اور تاریخی مقامات ہیں ٹومری مندر بھی ان مقامات میں سے ایک ہے یہ ایک گھکر منڈی سے تقریباً دو کلومیٹر جنوب مغرب میں ایک چھوٹے سے قصبے بڑھوکی گوسیاں کے قریب واقع ہے یہ بابا سائن داسکار ایک مندر ہے جو استاد وشنو کی علامت تھا یہ جگہ ہندو لوگ کہانیوں میں نا قابل یقیم اہمیت رکھتا ہے گجروالہ ٹومری ٹیمپل کو زیادہ تر ہندو لوگ وزٹ کرتے ہیں لیکن اس مندر کی تاریخی اہمیت کے وجہ سے دیگر لوگ بھی اس مندر کو وزٹ کرتے ہیں نمبر چار نشانے منزل نشانے منزل بنیادی طور پر گجروالہ کینٹ میں واقع ہے جو شہر سے تقریباً پندرہ میل دور پوجی چھاؤنی ہے اور یہ حقیقی طور پر اس سنتی شہر میں سب سے زیادہ ساف سترہ مقام بھی ہے نشانے منزل کے پاس ایک بہت اچھا ریسٹرین اور ایک چھوٹا سا چلیا گھر بھی موجود ہے سڑک کے پار ایک بہت اچھا جوگنگ ٹریک بھی ہے گجروالہ کینٹ میں یہ ایک تاریخی مقام ہے آپ کو فیملی کے ہمرا تفریق کے لیے وہاں جانا چاہیے اور ہماری فوج اور دفاعی طریقوں کے بارے میں تجربہ حاصل کرنا چاہیے کیونکہ آپ ایک ہی دن میں اس جگہ کو ایکسپلوڈ نہیں کر سکتے اس لئے آپ ایک دن میں ایک جگہ ہی وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اندر جانا ہی مشکل چیز ہے نمبر پانچ عبدالنبی خان موزلم یہ جگہ کوٹلی مقبرہ گاؤں سے تقریباً آدھے کلومیٹر دور ہے جہاں پہ عبدالنبی خان کا مزار کھیتوں میں خوبصورتی سے اٹھا ہوا نظر آتا ہے یہ ممکنہ طور پر شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا لیکن کوئی حتمی تاریخی ثبوت اسے کسی خاص شخص سے نہیں جوڑتا اس نے قدرتی طور پہ رنگ حاصل کر لیا ہے اور مقامی لوگ اسے جنوں سے منصوب کرتے ہیں اس مزار کو شاہ جہاں اور اورنزیب کے دور میں وزیر آباد کے گورنرڈ دیوان عبدالنبی خان سے بھی منصوب کیا جاتا ہے بناوٹی طور پر یہ مزار لاہور کی دائیں گاں مسجد اور جانگیر کے مقبرے سے کافی امیل تجھلتا ہے نمبر چھے لودی ایرہ موسکوف ایمن آباد یہ مسجد جانگیر کے دور میں تعمیر کی گئی تھی جو ایک بہت ہی کم زخائر کے ساتھ بنائی گئی تھی یہ مسجد گجرہ والا مین سٹی سے دیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایمن آباد میں موجود ہے پاکستانی آرکیٹیکٹ اور تاریخ دان کامل خان ممتاز کا خیال ہے کہ یہ لودی دور میں یعنی 1451 سے 1525 کے درمیان میں تعمیر کی گئی تھی یعنی یہ مسجد پانچ سو سال قرآنی تو ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کی قدیم ترین مسجدوں میں سے ایک ہے اس مسجد میں ایک اور منفرد تعمیراتی خصوصیت یہ ہے کہ گول گمبت کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے سیکوینسز اور جھومر کا استعمال کیا گیا ہے جو اس مسجد کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے آپ جب بھی گجرہ والا جائیں تو ایمن آباد کی اس تاریخی مسجد کو ضرور وزٹ کریں نمبر ساکھ آدمارام جی شرائن آدمارام جی کا مزار گجرہ والا کے سنٹر میں گرینٹ ٹرک روڈ اور پراؤر روڈ کے جنکشن پر واقع ہے یہ مزار بیسویں صدی کے شروع میں تعمیر کیا گیا تھا آچاریا ویجینن سوری کو گجرہ والا کا آدمارام جی بھی کہا جاتا ہے اور اس مزار کو انہی سے منصوب بھی کیا جاتا ہے جو کہ گجرہ والا کی تاریخی جگہوں میں سے ایک ہے نمبر آٹھ شیرن والا باغ شیرن والا باغ برادری ایک باغ کا پویلین ہے جسے مشہور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے والد مہان سنگھ نے تعمیر کیا تھا یہ ایک کلاسک بارہ دری ہے جس کے لفظیں مانے بارہ دروازے ہیں کچھ سورسز کے مطابق اس کو سردار مہان سنگھ کے کہنے پر 1788 میں تعمیر کیا گیا لیکن اس کی تعمیر 1830 کی دہائی میں مہان سنگھ کے مزار کے ساتھ بے ایک وقت تابیر کی گئی جو کہ گجرہ والا کا ایک بہت ہی تاریخی مقام ہے نمبر نو کلوک ٹاور گجرہ والا یہ گھنٹہ گھر کرو نانک پورا میں واقع ہے ایسٹ کورٹ کلوک ٹاور پاکستان میں اپنی یونیک اسٹرکچر کے وجہ سے کافی مشہور ہے جو 101 فیٹ کی بلندی تک ہے اس ٹاور کی بنیاد سفید آٹھ کمل کے پتوں کی طرح ہے یہ گھنٹہ گھر ایک اوکٹاگونل بیس پہ کڑا ہے جس کی لمبائی پانچ فیٹ ہے یہ گھنٹہ گھر سات منزلہ مختلف انچائیوں پہ مشتمل ہے گجرہ والا کا گھنٹہ گھر کافی عرصے تک وزیٹرز کے لیے کھلا تھا لیکن اب بند کر دیا گیا ہے لیکن اس گھنٹہ گھر کو باہر سے وزیٹرز اب بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر 10 گلشن اکبال پارک گلشن اکبال پارک گجرہ والا شہر کو دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے گجرہ والا شہر گرینڈری سے پڑا ہوا ہے اس شہر کی خوبصورتی کو دریافت کرنا ٹوریس کو پسند ہے گلشن اکبال پارک میں انٹری مفت ہے لیکن دیگر چیزیں جیسے کھانا پینا اور کھیلنا مفت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو آرائے گی یعنی پیمنٹ کرنی پڑے گی گلشن اکبال پارک پار صبح نو سے رات بارہ تک کھلا رہتا ہے یہ تھے گجرہ والا کے دس خوبصورت اور دلکش مقامات امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہم نے رائے کا ایزار ضرور کریں اور تنبیر آجپور ٹیوی چنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ موسیقی